بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم پاکستانی یا کناب دعوی یا کناس آئیں مبارکو پاکستانیوں پاکستان جیت گیا اور انڈیا کا مقالا ہو چکا ہے کیا ہے مکمل سٹوڑی ڈسکس کرنے سے پہلے اگر پڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کے اوپر ہیں چینل کا لئے سبکرائب تاکہ جو آنویں ویڈیوز ہیں آپ ان کو بسنا کر سکیں ساتھ ایکن نوٹکیشن ایل ایکن میٹل کو بھی دبا دیں قوم اسلامتی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے یونائٹیڈ نیشن کا اجلاس ہوتا ہے میٹنگ ہوتی ہے پچاس سالوں بعد کشمیر کے موضوع کے اوپر بات کرنے کی تیاریاں ہوتی ہیں ان تیاریوں کے ابھی شروعات ہوئی تھی تو انڈیا نے بقیادہ طور پر اس تیاریوں کو اور اس میٹنگ کو روکنے کی پوری کوشش کی اور یہ بیانیاں جاری کیا کہ انڈیا اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ امارا اپنا مسئلہ ہے ہم اس میں آپ کا کندار آپ بشک سالسی کی پیشکش کریں یا کوئی قرآن مضوع کریں یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے کشمیر ہمارا ہے یہ انڈیا کا مانا تھا اور کشمیر کا جتنا بھی ایریا ہے یہ ہمارا ہے یہ ہمارا آپس کا مسئلہ ہے یہ ہم حل کر لیں گے چاہے وہاں پر ہم کرفیول لگائیں چاہے وہاں پر لوگوں کی جو مائے بینی بیٹیاں ہیں ان کی اس لئے ساتھ ہم کھلیں چاہے ان سے شادیاں کریں ہندو لڑکے جو ہیں وہ مسلمان جو کشمیری عورتیں ہیں ان سے کے ساتھ شادیاں کریں اور جو مردی ہمارا دل کرے گا ہم کریں گے کیونکہ کشمیر ہمارا حصہ ہے انہوں نے ہر طرح کیزے کوشش کی کہ کسی طرح یہ اجلاس رک جائے اور سب سے بڑی کوشش آج وزیر دفاع نے کی انہوں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر بیغام جاری کیا اور کہا کہ ہم ایٹم بم کی جنگ کرنے کے لئے تیار ہیں اور سب سے پہلے پہل ہم کریں گے ہم ایٹم بم گرانے جا رہے ہیں اور یہ دمکی دی جاتی ہے امراحان صاحب کو اور دمکی اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ کسی طرح یہ جو یونیٹیڈ ڈیشن کا یہ جو اجلاس ہو رہا ہے اور کشمیر کے اوپر بات ہو رہی ہے یہ رک جائے لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا اللہ نے انڈیا کا موں آج کالا کرنا تھا اور انڈیا نے بتا دیا اور اللہ نے اللہ نے بتا دیا سوریہ اللہ نے بتا دیا کہ میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں میں جسے چاہتا ہوں زلت دیتا ہوں آج انڈیا کو زلت امیز ان کے لئے ایک زلت امیز دن ہے یونیٹیڈ نیشن کا جو آج اجلاس ہوا اس میں فیصلہ کیا گیا اور وہاں پر بقیادہ طور پر جو چائنہ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ سب سے پہلے کشمیر کے اوپر کسے کرفیو ختم کیا جائے اور انہوں نے کہا کہ کشمیر اور انڈیا ان دونوں کا آپس کا معاملہ نہیں ہے یہ انسانیت کی جنگ ہے اور وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے اس بیان کو وہاں پر مانا جو کہ ہمارے پرائم نیسٹر امراحان صاحب کی کشم کی وجہ سے آج یونیٹیڈ نیشن میں یہ مسئلہ سنا گیا اور وہاں پر میٹنگ ہوئی بقیادہ طور پر جلاس ہوا اور وہاں پر پاکستان کے بیانیے کو انہوں نے مانا اور امراحان صاحب کی جیت ہوئی ہمارے پاکستان فوج کی جیت ہوئی اور ہمارے پاکستانی فوج کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بھی جیت ہوئی پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی بھی جیت ہوئی اور سب سے بڑی جو جیت ہے وہ کشمیر کی جیت ہوئی کشمیر کا مسئلہ اب حل ہوگا یہ جو آرٹیکل 370 ختم کیا گیا اس کو دوبارہ واپس لائے جائے گا دیکھیں یونیٹیڈ نیشن بہت سارے لوگ کومنٹ سیکشن میں مجھے بتا رہے ہیں اور میں لوگوں کے کومنٹس پڑھ بھی رہا ہوں ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر آگر پیشے دیکھ رہا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یونیٹیڈ نیشن کچھ بھی نہیں کر سکے گی ہم یونیٹیڈ نیشن کی باتیں سنتے آئے ہیں اور یہ اس طرح کے بیانات جاری کرتے آئے ہیں تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے ان سب کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ 50 سالوں کے بعد یہ بات ہوئی ہے کشمیر کی بات یونیٹی نیشن میں جو کہ نہیں ہو رہی تھی آپ کو اپنے لیڈر کی کریڈی بیٹی کے اوپر آپ کو دیکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ عمران ہان صاحب نے جو امریکہ کا دورہ کیا اس دورے کے بعد کشمیر کے اوپر جو باتیں چلی کیا مجھے بتائیں کیا یہ باتیں جو پیشلی لیڈر ہیں چاہے زرداری ہوں چاہے نوازشلی ہوں انہوں نے اس طرح باتیں کی انہوں نے ہر کی ذائی سے باتیں نہیں کی انہوں نے گنتیں ہوا کرتی تھی تو مجھے نہیں آت شاید آپ کو یاد ہو کہ کشمیر کے موضوع کے اوپر انہوں نے کوئی بات کی ہو نہیں قطل نہیں انہوں نے بات کرنا گوارہ محسوس نے کیا اور جب امریکہ صاحب جاتے ہیں بات کرتے ہیں اور خود کو کشمیر کا سفیر کہتے ہیں تو یہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیلیکٹی پرائم نیسٹر ہیں اور یہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس نے کشمیر کا سودا کر دیا اگر کشمیر کا سودا ہوا ہوتا تو کیا یونیٹن نیشن میں آج اس طرح وزیر خارجہ شاہ محمود قریسی جو کہہ رہے ہیں کہ آج ہماری جیت ہوئی ہے اور اڈیا کیا جو مو ہے وہ کالا ہو چکا ہے کیا ہم یہ باتیں کرنے کے قابل ہوتے سب سے بڑی جیت ہے اگر ہم یہ سمجھے تو پاکستان کی جیت ہوئی ہے اور پاکستان کی جیت سے بڑی کشمیر کی جیت ہوئی ہے ہمیں اس ٹائم اپنے پاکستان سے دیدہ کشمیر پیانا ہے کیونکہ کشمیر پاکستان کی شارغ ہے شارغ ہی کٹ گئی شارغ ہی بک گئی شارغ کا ہی سودا ہو گیا تو ہماری اس جانوں کا کیا فائدہ میں خود ایک کشمیری ہوں میرے یہ ویڈیو کئی لوگ کشمیر میں بیٹے دیکھیں گے اور میرے یہ ویڈیو کئی لوگ انڈیا میں بیٹے دیکھیں گے اور انڈیا میں بھی کئی کشمیری بستے ہیں تو ان کا بھی دل دکھ رہا تھا ان کی بھی آئیں نہیں کر رہی تھی ان کی بھی سسکیاں نہیں کر رہی تھی اور سننے والا کوئی نہیں تھا لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو بات ہوئی ہے دیکھیں یہ بات کرنے کا دور ہے جو جنگ انڈیا چاہتا ہے وہ جنگ ہم جیت چکے ہیں ہم یہ پہلی سیڑھی پار کر چکے ہیں ہم اگلی سیڑھیاں بھی پار کریں گے انشاءاللہ ہمیں مرنے سے ہمیں شہادت سے در نہیں لگتا ہم کشمیر کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ بہنی ایڈیا کا بھی ہے کشمیر کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ وہاں پر صرف و صرف کرفیو نافذ کر سکتے ہیں ہم جس طرح ہم نے چودہ اگلی سیڑھی پائی تھی اسی طرح ہم کشمیر کو آزاد کروا سکتے ہیں انشاءاللہ کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے آپ لوگوں کو اگٹھا ہونا پڑے گا عمرہ ہم کی بھی ذمہ داری ہے آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے یہ جو یونیٹی نیشن نے بقیادہ طور پر فیصلہ جاری کیا چینہ نے ہمارا سا دیا روس والے ہمارا سا دے رہے ہیں اور جو ترکی والے ہیں تیب اردگاہ ہیں وہ ہمارا سا دے رہے ہیں اور کشمیر کے آواز بلاند کر رہے ہیں جب لیڈر کر رہے ہیں تو ان کے نیچے جو عوام ہے ان کا بھی کام بنتا ہے کہ آواز بلاند کریں دیکھیں میں یہاں پر ویڈیو بناتا ہوں میں آپ کے لیے آتا ہوں کشمیر کے لیے آتا ہوں پاکستان کے لیے آتا ہوں محبے وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتا ہوں آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ جتنے آپ کے پاس سورسز ہیں پیسے نہیں مانگ رہا پیسوں کی ضرورت نہیں ہے جذبے کی ضرورت ہے ہمیں جذبہ جگانا ہے کشمیر کو آزاد کرانا ہے پاکستان فوج کے ساتھ شانہ پشانہ کڑے ہونا ہے یہ جو فوج ہے پاکستان کی فوج ہے پاکستان کا ہر بچہ بچہ فوجی ہے بائیس کروڑ عوام جو ہے ان سب نے مل کر جنگ لڑنی ہے عورتوں نے بچوں نے بڑوں نے فوجیوں نے سیوینینز نے یہ مل کر جنگ لڑنی ہے تب یہ جنگ جتیں گے کیا آپ سب دیں کہ کشمیر ہمیں پلیٹ میں مل جائے گا کشمیر ہمیں اتنا آسانی کے ساتھ نہیں ملے گا لیکن جتنے بھی ابھی اثرات آ رہے ہیں یہ جو کومیس آنٹی کونسل کے اثرات آ رہے ہیں اور جتنی بھی باتیں پاکستان کے حق میں جا رہی ہیں یہ اس کے لیے ہمیں خوش ہونا چاہیے اور اس کو مسئلے کو ہائی لائٹ کرتے رہنا چاہیے یہ نہیں کہ جس طرح آپ نے پیچھلے دنوں میں دیکھا تھا کہ ڈیم کے لیے تھوڑے دن ہم بولیں پھر چھپ کر گئے تھوڑے دیر پھر بولیں گے پھر چھپ کر جائیں گے اور کوئی ایسا کوئی ٹاپک آتا ہے تو ہم اس کے لیے تھوڑے دیر بولتے ہیں نہیں معاملے کی جڑ تک جانا پڑے گا اس جڑ کو اس جڑ کو بقیادہ طور پر وہاں سے اکھارنا پڑے گا اور انڈیا کو سبت سکھانا پڑے گا تب جا کر کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ مجھے اللہ کے اوپر کامل جگین ہے اور مجھے اسلام اسلام جو کہ امارا دین مذہب ہے ہمیں اس کے اوپر مکمل جگین کرنا چاہیے کفار سے ڈرنانے چاہیے مودی کے اوچھے کندو سے ڈرنانے چاہیے اور جو ان کے وزیر دفاع کا بیان ہے کہ ہم مزائل فائر کریں گے آپ کے پاس مزائل کی طاقت تو ضرور ہوگی لیکن شہادت کا جذبہ اور اللہ کی طاقت آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے جو کہ پاکستان کے پاس ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پاس ہے کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ 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 ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اینڈ کے اوپر دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کچھ ایسا کرے کہ کشمیر کا مسئلہ جل سے جل حل ہو اور کشمیر آزاد ہو وہ خوبصورت بادیاں وہ خوبصورت کیکشائیں اور وہ خوبصورت جینیں وہاں پر آزادی کی فضائیں گونجیں وہاں کے پرندے آزاد گمیں اور وہاں کے جمعائے بینے بیٹیاں ہیں وہ آزاد گمیں نیکس ویڈیو تا کے لیے دے جازت آپ سب کا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان فوج پاہندہ بات گمنام ہیرو زندہ بات کشمیر بنیں گا پاکستان انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ